کہ جنگِ یرمو کچھ خالد بن ولید دے ٹوپی ڈگ جائے کہ آپ فرمان اطلب ہوا فرماؤ ٹوپی تلاش کرو فلم یجد ہوا ٹوپی نہ میرے فرمان اطلب ہوا فرمان ٹوپی تلاش کرو گے خالد کی تلوار پھر چلے گی فوجہ دوا فیضائیہ قلنصوتن خلقتن ٹوپی ویکھیتے بہ سیدھا صحابہ کین لگے اس ٹوپی واسطے تسی جنگ روک دیتی چھے لکھ بندہ کے کھڑے آئے در بندے شہید ہو گئے ٹوپی تو آڑی تلاش کرتے ہیں ایک ہی مطلب وہ سیدھا ٹوپی واسطے تسی بندے شہید کروا دیتے فرمان سنو اے اے تمہر رسول اللہ حضور نے عمرہ فرمایا فَحَلَكَ رَاسَهُ فَبْتَرَدْرَ النَّاسُ بِجَانَبِهِ حضور نے جب بال اتارنے کی باری آئی تو حضور نے جب بال اتارے تھے صحابہ دوڑے بان دینے کے لئے جو بالوں کے لئے ایسے دوڑتے تھے وہ حضور کی ذات کے لئے کیسے دوڑتے تھے کوئی کتہ کائنات تا صحابہ دے بارے بھونکے ہاں جی کتہ تو صحابہ کاف کو نہیں بھونکا وہ صحابہ رسول کو کیسے بھونکے گا اور کتہ تے صحابہ کاف تا آج بھی قرآن کہندہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُنْ ذِرَعَيْهِ بِالْوَسِیدْ میرے حبیب آج بھی او کتہ بازو پھیلائے غار دے کنارے بیٹھے آ اس واسطے کے اندر صحابہ کاف لیٹے ہوئے کیوں جی سَيَكُولُنَ سَلَاسَتُ الرَّابِهُمْ قَلْبُهُمْ وَيَكُولُنَ خَمْسَتُنْ سَادِسُمْ قَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبُ وَيَكُولُنَ سَبَتُمْ وَسَامِنُمْ قَلْبُهُمْ میرے حبیبان قریب لوگ کہنگے ترہو سند چوتھا کتہ سی کچھ کہنگے پانچو سند چھمہ کتہ سی کچھ کہنگے ستو سند اٹھمہ کتہ سی اور جڑا صحابہ کاف تھی عزت وسط کتہ غار دے دہانے بہ جائے اللہ او دوی ذکر کرے تھی جڑا صحابہ رسول اے تے میں گل کرنگا صحابہ دے بارے جڑا کوئی بھانک دا ہے کاناتج آہ جی گل میں کرنگا کہ میرے حبیب یا صحابِ کاف اور جنگل والے یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے عجیب نشانی ہے میرے حبیب وہ فرمایو مخاطب قرآن پڑھا ناڑے تینو یہ دس نے آجا تو سورج چڑھ دا اللہ تے وہ سوڑا پہلو دائیں طرف کر لیندہ تاکہ صحابِ کاف اور دھوپ نہ لگے وطرہ شمسہ ازا تلا تزاور وان کاف ام ذات الیمین ویزا غربت تقرد وم ذات الشمال تے جدو غروب ہون لگنا تے پھر آلہ حضرت بریلوی لکھیا کہ پھر ایک پہلو بائیں جانب کر لیندہ کہ غروب ہونے میری دھوپ نہ لگ جائے ذالک منہ آیات اللہ جیڑے ایمان اپنا بچان واسطے غارم جا چھپے او تے اللہ دیا نشانیان تے جیڑے بدرو او تے گردنا کٹو اندر ہے باز آ جاؤ تُس ہی کی سمجھ دے ستیاں بعد انہ دا والی وارس کوئی نہیں جیڑے غارن چھپے او اللہ دیا آیا تے جیڑے ستر زخم کھا کے ستر زخم کھا کے تے بازو شل کر آ کے تے سرے چو خون بیرے ہو تے طلح بن عبید اللہ دا تے حضور غاہ اتے جناب چڑنا چاند ٹیلے ہوتے میدانے ہو دیج ہاتھ لٹک رہو بے تے پھر کمن حضورت تے پاو رکھو اے تے پاو رکھو جیڑے اپنی ایمان بچان واسطے غارت چلے جانو اللہ دیا نشانیاں تے جینا دو سو پر پاوراں توڑی ہیں تے جینا پیٹو تے پتھر بن کے بھی حضور میں ایک پر ہی نہیں کیا بلکہ غزوہ خیبر دی طرف جان دیا حضرت عامر بن اکوہ اے شیر پڑیا اللہم لولان تمہ تدینا ولا تصدقنا ولا سلینا فقفر فدان لکم آب کہنا والکی انسکینتن علینا وسبت اللک دام اللہ کہنا انہا ازا سیح بنا بہنا 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 یا اللہ توں کبار ہوئی یا اللہ توں کبار ہوئی اگر حضور نہ ہوندے اسی مسلمان کتھو حضور نہ ہوندے اسی زکاتر کتھو دینی اصن جی حضور نہ ہوندے اسی نمازہ کتھو پڑنی اصن فقفر فدان لکم آب کہنا عیدت ترجمہ کردے جلہ ہو جاندہ یا رسول اللہ اسی سب کچھ حاضر کردیتا اسی کٹے جی حضور اس خدمت ویچ کوئی کمی رہ گئی تے سانو معاف کردینا اسی ہونہ اسلام دے ثبوتہ دے بارے گل کردے ہو ساڑھے کور تے لفظ ہی کوئی نینجے ڈاسی تو آنو کبھی ہے ساری دنیا کل کھول کے سن لے ہوئے ایک باتیں کرنا نہیں حضور دے وہ صحابہ دے بارے کوئی بنا گل کرے اپنیا مسید دیا سفن کوئی نے بچا سکا بائی کروڑے بڑے بڑے چھے چھے لاک تے پجا پجا لکھ مریدان ہیں اندر وڑھ کے بہے گئے کیوں جی تے میں انہوں نے دیا گل کرنا جنہوں نے سینج تیر لگیا تے فرما فزد برب القابل تے تیر کھانا تے در کنار حکومت تے خلاف چو بھی نہ کر سکے ممتاز پھٹے لگیا چو نہیں کی تھی ختم نبوت تے حملہ چو نہیں کی تھی مڑھ کے پھر انہوں نے دیا گودہ میں جا بیٹھے میں جیسے اسلام دیا گل نہ کرنا صحابی نے تیر لگیا خون دا فوارہ اٹھے گیا تے فرما اللہ تھی قسمے میں تو بازی جت گیا میرے آقا ہے وہ مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازل کے اندر اللہ نے ہر بندے کے دل کی طرف دیکھا ان اللہ نظر فی قلوب العدوات فلم یجد قلبا انکا من قلوب اصحابی ساری مخلوق کے دلوں کی طرف اپنی شان قدرت سے دیکھا فرمایا میرے صحابہ کے دلوں سے بڑھ کر اس نے کوئی پاکیزہ دل نہیں پھائی فرمایا اس لئے اللہ نے ان کو میری غلامی کے لئے منتخب فرمایا کیوں جی اس لئے ان کو میرے صحابہ بنایا حضور نے فرمایا کہ جس چیز کو میرے غلام صحابہ اچھا جانے قیامت تک وہی چیز اچھی ہے اور جس چیز کو فرمایا جس کو صحابہ برا جانے وہ کبھی ہے بس تُس ہی اپنے آپ نو بدلو اور حضور تے دین دینار کھڑے ہوگا توجہ حضور تے دین دینار کھڑے ہوگا میرے جیسے لکھا من اس خاکتے قربان جتے صحابہ دی سواریہ نے پشاب فرمایا جتے صحابہ دی صحابہ اُنہا نہیں پشاب فرمایا اُنہا دی جنہا گھوڑے ہونتے سوار ہے کیوں جی اوہ گھوڑے بھی انجان کر دے اوہ گھوڑے بھی انجان کر دے اوہ گھوڑے جڑے نو بڑے عجیب انعربی گھوڑے تُس ہی آج بھی ویک ہو تے اچھاڑ اپکان دے جو میں حضرت ابو کتادہ دے گھوڑا حضور دیاں اٹھنیاں چورائیاں گئی ہیں تے حضرت ابو کتادہ دے گھوڑا کن لے ہوتے اچھڑیا وہاں انہیں گھوڑے نو کنے دسیا حضور دیاں اٹھنیاں چوری ہو گئی ہیں حضرت ابو کتادہ ذہن پائی تے کہ حضور جا رہا ہے تے گھوڑا کھوے چھٹو جی میں نو جان دے تے حضرت ابو کتادہ چھکن فرمایا حضور جو جا رہا ہے ذرا پچھے تو ہو نا جب حضور نے انج مڑ کے ویکھا تے گھوڑا بے قابو فرما احمد یا ابا کتادہ صاحب اللہ فرما ابو کتادہ تمہیں جانے کی اجازت ہے اللہ تیرے ساتھ ہے اوہ گھوڑا جان دے جان ٹکر آیا تے واپسی رسول اللہ نے پھر انہوں اپنے نال بٹھایا کیونکہ سواری تے چلی گئی تم آیا ندرتے ہو کیوں بد نصیبہ تم آیا جنہوں مدینہ پاک داخل ہوئے تھے حضور بیٹھے ہوئے تھے حضور تیسے نال پچھے ابو کتادہ بیٹھے ہو میرے آقا فرما انہیں صاحب اے خیر و فرصان انا فرمایا ابو کتادہ میرے سارے شاہ سوارہ میں جو بڑا سا سوارہ عشق جڑا نا وہ اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے اور عشق دسینے الحمدللہ میں بھی عشق رسول ہوں حضورت ابو کتادہ جدو گھوڑے تیائے تھے نہیں کیا الحمدللہ میں بھی عشق رسول ہوں عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے ہاں جی مومنات عشقہ سوائشقہ مومنات عشقرانہ ممکنہ ممکنہ عقل صفاقہ ستو صفاقتر و پاقتر چالاقتر بے باقتر و اکل محکم مازہ سا سے چون چند عشقریاں از لباسے چون اکل چوبادست ارزان در جہاں عشقم یابو بہائے او گران اکبال کہندہ اکل امیں آمیں جمیں ہوا آمیں ہاں جی اکل چوبادست ارزان جت ہو جاؤ اکل مل جائے گی لیکن عشقم یابو بہائے او گران اکبال کہندہ عشق ملدہ بھی نہیں بڑا بڑا دنیا مندہ پھرے لیکن جدو ملے تو دی قیمت بڑی ڈاڑی ہوتی بہائے ہو گران ہاں جدو میں بہتر جو مرنے میں مرنے او جناب چھتی آرہ چھے لگتے نہیں 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 حالات نہیں ٹھیک اکبال کہندہ ہے دی قیمت بڑی دینی پہنے ہاں سرمد غم عشق بلحوصراندہ اے شیر ذرا سن لو تو انہوں پھر سمجھ آ جانے کہ لوگ کیوں نہیں حضورتی عزت واسطے کھڑے ہوں دے سرمد غم عشق بلحوصراندہ سوزے دل پروانہ مگسراندہ اور سرمد اے جڑا نا غم عشق اے عشق دا جڑا سوز دردے لالچینو نہیں دیتا جانا اے لالچینو اور سوزے دل پروانہ مگسراندہ جڑا پروانے دا سوزو گدازنو مکھی ویجگدنی آیا پروانہ تاہ دے چکر لاکی جان دے دیں دا عمر باید کے یار آید بکنار میں جدو پڑھ دا سی میرے یہ داڑی بھی نہیں ہے اس سے آئی میرے استاد گرامی حضرت مولانا محمد رشید نقشبندی رحمت اللہ علیہ اے شیر پڑھے آتے میں تعلق بلم دے تعلق بلم ہی ہوں دے ناظران پتہ ہوئی کوئی نہیں سی اس گلدہ میں کہا جی دا کی مطلب سرمد غم عشق بلحوصراندہ میں نے کہا لگیا مجھے آئی دا مطلب اے وے کہ بڑی لمبی عمر چاہی دی تاں یار بغلے چاندہ سرمد غم عشق بلحوصراندہ کیوں جی سوزے تلے پروانہ بگسراندہ عمر باید کے یار آید بکنار این دولت سرمد ہماں گسراندہ عشق رسول اللہ تعالیٰ ہر بندے نو نہیں دیندہ تحادا حق عشق احمد بندگانے جیدہ خدرا آفیشی راضی کہنا اللہ تعالیٰ ہر بندے اپنے حبیب دعشق نہیں دیندہ چون چون کے دیندہ اٹھوائے میرے نبینا پیار کر اٹھوائے میرے نبینا پیار کر